خبر شامل کرتے ہیں سرگودھا سے سابق چیرمن رویت حلال کمیٹی اور صدر تنظیم المدارس علامہ مفتی منیب الرحمن نے مدرسہ دارالعلوم غوثیہ رزویہ لاری ادہ میں مفتی علامہ فضل الرسول سیالوی کے عرص اور قرآن حفظ کرنے والے طلبہ کی دستار بندی کے موقع پر خصوصی شرکت کی تقریب میں علماء و مشایخ سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر خطبہ استقبالیہ میں پروفیسر علامہ صاحب زادہ عبرار حسین نے مفتی منیب الرحمن کا کراچی سے سرگودھا تشریف آوری پر خصوصی شکریہ ادا کیا اور ان کی دینی خدمات پر روشنی ڈالی حفاظ کرام کی دستار بندی کے بعد اپنے خطاب میں مفتی منیب الرحمن کا کہنا تھا کہ دینی اعتبار سے امت مسلمہ کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اس میں ہمیں ایسے علماء کی ضرورت ہے جو دین کے مکمل فہم کے ساتھ ساتھ جدید علوم پر بھی دسترس رکھتے ہوں اور اس کی بہترین مثال پروفیسر علامہ عبرار حسین جیسے جوان سال عالم ہیں جن کی کتاب افغانستان ایک تہذیبی مطالعہ میں ان کی علمی قابلیت کی چھلک نظر آتی ہے تقریب سے علامہ مفتی پیر غلام رسول قاسمی صاحب زادہ ڈکٹر احمد ندین اور علامہ ڈکٹر نعیم الدین اللہ زہری نے بھی خطاب کیا تقریب کی خاص بات غزہ کے مظلومین سے اظہار ایک جہتی کیلئے حفاظ کرام کی دستار بندی فلسطین کے علامتی رما سے کی گئے رپورٹ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدسر مستبع رائٹ نیو سرگودھا